السلام علیکمlaughs welcome back to fake plans is academy inch ابھی ہم نے کہہ رہے کہ hemokromatosis اچھا لاسٹ والی ویڈیو جو ہے اس میںنہاں پہ آپ کو iron absorption جو ہے وہ آپ کو یہ سالی کروا دی ہوا ہے اچھا وہاں پہ میں نے آپ کو بتاہ بھی دیا ہے اگر آپ کو ہاں پہ iron آ رہی ہے نا تو iron کیا کر رہی ہے آپ کو ہاں پہ آپ کو آ رہی ہے یہاں پہ ہمارے step پہ اندر تو وہاں پہ وہ کیا کروا رہی ہے iron سے آپ کو ہاں پہ بن رہی ہے یہاں پہ اپکی یہ transferrin اچھا ٹرانسفرین جو ہے یہ آپ کو ہاں پہ بن رہی ہوتی ہے یہ آپ کو ہاں پہ بتاتی ہے آپ کی ٹوٹل آئرن بائننگ کپیسٹی آپ کی کتنی ہے اگر یہ آپ کو ہاں پہ زیادہ سیچوریٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہاں پہ آپ کی جو ٹوٹل آئرن بائننگ کپیسٹی ہے وہ آپ کو ہاں پہ کم ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد اگر یہ آپ کو ہاں پہ کم سیچوریٹ ہو رہی ہے آپ کو ہاں پہ ان سیچوریٹ ہے اگر آپ نے ہماری وہ لاسٹ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پہلے اس کو دیکھ لیں اچھا یہاں پہ کیا ہوگا پیشنٹ جس کے اندر یہ جب ہوگی ہیموکروماتوسیز تو اس میں میں آپ کو جب وہاں پہ بتایا ہے اگر وہاں پہ جو آئرن کی ریگولیشن ہو رہی ہے تو پیشنٹ کے اندر کیا ہوگا یہاں پہ آئرن کی ریگولیشن ہو جائے گی ایب نارمل اچھا اس کیس میں کیا ہوگا یہ ہوگی نا اچھا ایک چیز یہاں پہ دیکھ لیں وہ یہ کہ آپ کو ہاں پہ یہ انزائن کی پروبلم ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا آپ کو ہاں پہ یہ آٹوسومل ریسیسیو ہو جائے گی اور دونوں جین جب آپ کے ہوگی ہیں یہ آپ کو ہاں پہ مٹیٹیڈ تب آپ کے پرزینٹ کرے گا اچھا اس کے بعد یہاں پہ جو مٹیشن ہوگی وہ آپ کے کون سے جین میں ہوگی اچھ ایف ای جین کے اندر ہوگی اور یہ آپ کا کروموسوم سکس جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے اچھا ویلسن کے کیس میں آپ نے یاد رکھنا ہے ایٹی پی سیون بھی جین ہے اور وہ آپ کو ہاں پہ کروموسومل 13 پہ ہے اور یہ آپ کا کون سے کروموسومل پہ ہے کروموسومل 6 پہ بڑھا ہوا ہے اچھا یہاں پہ کیا ہوگا آئرن جو ہے اس کی وہاں پہ یہ ابنورمل ہو جائے گی ریگولیشن اور یہاں پہ کیا ہوگا ہیپسیڈین جو ہے اس کی باڈی کے اندر ہو جائے گا کم اور اس کے بعد یہ جو اس کی باڈی کے اندر یہ جو ہوگی نا انٹیسٹائن انٹیسٹائن سے آپ کی یہ آئرن جو ہے اس کی ابزورپشن ابنورملی زیادہ ہو جائے گی اچھا آئرن جب وہاں پہ آئے گی زیادہ اس کے وہاں پہ انٹیروسائٹس کے اندر تو فیرٹین زیادہ بنے گی اچھا فیرٹین زیادہ بنے گی تو وہاں سے جو ہے آپ کہاں پہ یہ فیرٹین ہے کیونکہ اس کی ویسے ہی ابنورمل ہوئی پڑی ہے آپ کہاں پہ regulation تو یہاں سے کیا ہوگا فیرٹین جب آپ پہ آپ کی آئے گی نا iron وہاں پہ یہ کیا کرے گی آپ کہاں پہ جو ہے یہ transferrin آپ کہاں پہ زیادہ بنا رہی ہوگی اچھا transferrin آپ کہاں پہ زیادہ بنیں گے تو آپ کی وہاں پہ جو ہے یہ آپ کی جو ہوگی نا total iron binding capacity یہ آپ کی ہو جائے گی کم کیونکہ یہاں پہ آپ کی saturation زیادہ ہو رہی ہے اچھا patient جو اس کے اندر کیا ملے گی آپ کہاں پہ یہ iron ایک چیز تو confirm ہوگی patient کے اندر کیا ہوگی hemokromatosis کی وجہ سے اس کے body کے اندر یہ iron جو ہے وہ اس کے وہاں پہ زیادہ ہوگی اچھا iron کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کہاں پہ ferritin جو ہے جو آپ کہاں پہ iron کی storage form ہوتی ہے وہ آپ کہاں پہ زیادہ ہوگی اچھا اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو آپ کی ہوگی نا ferritin کیونکہ آپ کہاں پہ iron کی یہ جو regulation ہے آپ کہاں پہ abnormal ہے تو یہاں سے کیا ہوگا آپ کو میں نے وہاں پہ بتایا آپ کو ہاں پہ ہوگی ایپو ٹرانسفرین سے بنے گی آپ کو ہاں پہ ٹرانسفرین اچھا یہاں پہ یہ جو ٹرانسفرین بنے گی اس میں کیا ہوگا آپ کو ہاں پہ یہ ٹرانسفرین ہے نا یہ آپ کو ہاں پہ کیا کرے گی دو آئرن کے ساتھ بائنڈ کرے گی اور یہ کیا کرے گی سیچوریٹ ہو جائے گی اچھا یہ جو اگر ہاں پہ بات کر رہے ہیں ہماری یہ انسیچوریٹڈ کی تو آپ کو ہاں پہ اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو ہاں پہ اس کے اندر ہوتی ہے کپیسٹی کہ یہ آپ کو ہاں پہ آئیرن کے ساتھ بائنڈ کر جائے تو یہ جو آپ کے ہوتی ہے انسیچوریٹڈ یہ آپ کو بتاتی ہے بائنڈنگ کپیسٹی آپ کے کتنی ہے اگر یہ آپ کو ہاں پہ انسیچوریٹڈ زیادہ ہوگی تو آپ کو ہاں پہ بائنڈنگ کپیسٹی جو آپ کو ہاں پہ زیادہ ہوگی اگر آپ کے وہاں پہ سیچوریٹڈ زیادہ ہوگی تو آپ کے وہاں پہ بائنڈنگ کپیسٹی آپ کے وہاں پہ کم ہوگی تو اس کیس میں آپ کے وہاں پہ جو ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کپیسٹی ہوگی کیونکہ آپ کے وہاں پہ ٹرانسفرین آپ کے وہاں پہ زیادہ سیچوریٹ ہو رہے ہیں تو اس کیس میں آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر وہاں پہ آپ کو ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کپیسٹی بھی آپ کو وہاں پہ کم ملے گی کرومتوسس ہو سکتی ہے پیشنٹ کے اندر وہ کیسے ہو سکتی ہے اگر اس کی باڈی کے اندر آئرن اوورلوڈ ہو جائے وہ آپ کا کب ہوگا جب آپ کے جو پیشنٹ اس کے وہاں پہ یہ ٹرانسفیوز کر رہے ہیں پیشنٹ اگر آپ کے پاس ہے یہ بیٹا تھلسیمیا میجر کا اچھا اس میں اس کو یہ بلڈ جو ٹرانسفیگین ہے اس کو دوبارہ دوبارہ سے کروانی ہوتی ہے اچھا وہاں پہ میں آپ کو بتایا آپ کا جو پیشنٹ اس کی باڈی کے اندر یہ جو آپ کے ہوتی ہے آئرن یہ آپ کی ایٹی پرسنٹ کہاں سے آتی ہے یہ آپ کے آتی ہے ریسائیکلنگ سے تو اس کیسے میں کیا ہوگا کیونکہ وہاں پہ آپ کی ہوگی ہیمولیسز ہیمولیسز میں کیا ہوگا آپ کے وہاں پہ ایٹی پرسنٹ آئرن جو ہے آپ کو وہاں پہ یہ ریسائیکل ہو رہی ہوگی اچھا اس کیسے میں یہ جو اس کے اندر ہوگی نا یہ ہماری یہاں پہ یہ ٹرانسفیون ہوگی تو یہ جو ریسائیکل ہوگی آپ کہاں پہ یہ آرپیسیز وغیرہ صحیح سے نہیں بنا رہی ہوگی تو یہ ہیمولسیز کی وجہ سے آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر کیا ہو رہی ہے آپ کہاں پہ آئرن جو ہے وہ آپ کہاں پہ زیادہ ہوئی ہے اور اس کیس میں آپ کی یہ جو ہے نا یا آپ کے یہاں پہ جو آپ کی آئرن اوورلوڈ ہوا ہے یہ آپ کا ہوگا سکینڈری تو اس کو کیا کہیں گے آپ کا یہی سکینڈری ہیموکرومنٹوسیز سکینڈری ہیموکرومنٹوسیز آپ کو کہاں پہ ملے گی جو آپ کے جو پیشنٹ ہوگا یا پھر آپ کے جو پیشنٹ ہے آپ کہاں پہ بیٹا تھالاسیمیا میجر کا اس میں آپ کو وہاں پہ ملے گی آپ کہاں پہ سکینڈری ہیموکرومنٹوسیز اور پرائمری آپ کو کہاں پہ ملے گی آپ کے جو پیشنٹ ہے جس کے اندر وہاں پہ ویسے ہی جین کے اندر پرابلم ہے وہاں پہ آپ کو ملے گی اچھا یہاں پہ کیا ہوگا آئرن کی جو ہے یہ کیا ہوگی آپ کے وہاں پہ وہ پرابلم ہوگی آپ وہاں پہ آئرن جو ہے اس کی ریگولیشن نہیں ہوگی آئرن اوورلوڈ ہو جائے گا آئرن اوورلوڈ میں کیا ہوگا آئرن جو ہے اس کی باڈی کے اندر زیادہ ہوگا آئرن وہاں پہ اکوملیٹ کرنا شروع کر دے گا کہاں پہ اکوملیٹ کرے گا لیور کے اندر پینکریاز کے اندر سکین کے اندر ہرٹ کے اندر اور وہاں رہے یہ پیچوٹری کے اندر اور ہمارے یہاں پہ جوائنٹس کے اندر اچھا یہ جب آپ کہاں پہ اکوملیٹ کرے گا تو یہ کیا کرے گا اورگنز کو ڈیمیج کرے گا اچھا یہاں پہ جب لیور ڈیمیج ہوگا تو آپ کا جو پیشنٹ آپ کے پاس آئے گئے یہ سیروسیز کے ساتھ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کے جو پیشنٹ آپ کے پاس آرہے ہیں اپیٹائٹس کے ساتھ یا پھر آپ کہاں پہ یہ فلمنٹ ہے اپیٹائٹس کے ساتھ یا پھر آپ کا پیشنٹ آرہی ہمارے یہاں پر سیروسز کے ساتھ اچھا لیور کی وجہ سے کیا ہو جائے گی پیشنٹ کے اندر ہو جائے گی سیروسز اچھا پینکریاس ڈیمیج ہو رہے ہیں پینکریاس جب ڈیمیج ہوں گے تو آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر ہو جائے گی ڈائیبٹیز ملائٹس اچھا یہاں پر ایک اور چیز ایمپورڈنٹ ہے وہ یہ کہ یہاں پہ آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ جو diabetes mellitus ہے اس کو وہاں پہ type 1 ہوگی ہے تو یہاں پہ ہمارے جو damage ہوتا ہے پینکریاز کا تو اس case میں آپ کی جو diabetes mellitus ہوتی ہے آپ کی ہوتی ہے type 1 type 2 میں کیا ہوتا ہے سیر فورسیف ریزسٹنس ہو جاتی ہے آپ کو ہاں پہ insulin کی اچھا یہاں پہ کیا ہوگا آپ کو ہاں پہ pancreas damage ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ ملے گی diabetes mellitus type 1 اچھا اس کے بعد آپ کی یہ جو ہوگی آپ کو ہاں پہ skin کے اندر وہاں پہ یہ accumulate کرنا شروع کر دے گی تو skin کی pigmentation ہونی شروع ہو جائے گی اور اس case میں آپ کو ہاں پہ bronze color جو ہے یہ جو ہوگا ہمارا ہاں پہ bronze color یہ اس کے اندر patient کے اندر ہو جائے گا skin کا اچھا bronze جہاں پہ ہو جائے گی diabetes اچھا اس کے علاوہ یہ جب یہ ہوگی ہمارے یہاں پہ hurt کے اندر تو یہ patient کے اندر کروائے گی کارڈیو مائپتی یہاں پہ ہو سکتی ہے restrictive یا پھر patient جو اس کے اندر وہاں پہ ہو سکتی ہے ہمارے یہاں پہ dilated kardeo مائپتی اچھا اس کے علاوہ جب یہ ہمارے یہاں پہ کرے گی ہمارے یہاں پہ pituitry جو ہے اس کے اندر جا کے accumulate کرے گی اور pituitry کو damage کرے گی تو آپ کا patient present کرے گا کس کے ساتھ hypogonadism کے ساتھ اچھا یہاں پہ کیا آپ کے جو pituitry ہے وہ آپ کے جو sex hormones وغیرہ جو ہیں اس کو یہ regulate کر رہا ہوتا ہے اچھا یہاں پہ جب آپ کے ہاں پہ یہ اگر females کی بات کی جائے گی تو females میں اگر جہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے وہاں پہ sex hormones آپ کے وہاں پہ یہ regulate صحیح سے نہیں ہو رہے تو اس case میں کیا ہوگا آپ کے جو female ہے وہ آپ کے ساتھ present کرے گی ایمینوریا کے ساتھ اس کے اندر یہ جو menstruation ہے وہ اس کے اندر نہیں ہو رہی ہوگی اچھا اگر male کی بات کریں گے تو hypogonadism کی وجہ سے آپ کے جو males ہیں اس کے اندر کیا ہوگی آپ کے یہ testicular atrophy ہوگی اور اس case میں کیا ہوگا یہ جو اس کے ہوں گے sex hormones وہ آپ کے وہاں پہ سکریٹ نہیں ہو رہے ہوں گے اچھا یہاں پہ آپ کو ملے گی hypogonadism اس کے علاوہ آپ کے جو joints ہیں جب یہ joints کے اندر آپ وہاں پہ accumulate کرے گی تو joints کو damage کرائے گی آپ کے ہو جائے گی arthropathy ہاں پہ hemokromatosis میں simple simple ہونا کیا آپ کا جو patient ہے اس کے ساتھ آپ کے یہاں پہ یہ والی چیزوں کے ساتھ آپ وہاں پہ present کرے گا اچھا اس کے بعد یہ جو آپ کے جو patient ہے اس میں یہ جو iron overload ہو رہا ہے جو اس کے body کے اندر یہ جو iron بڑھ رہی ہے اگر آپ یہاں پہ بات کریں ہماری یہاں پہ primary hemokromatosis کی تو اس میں یہ جو iron overload ہو رہا ہے اس کا یہ جو ہے نا یہ iron overload ہوتا ہوتے کافی time لگ جاتا ہے تو patient جو اس کے اندر وہاں پہ یہ جو age ہوگی اس کے وہاں پہ after 40 جو ہے یہ آپ کا patient present کرے گا before 40 آپ کا جو patient present کرے گا wilson کے اندر اور after 40 آپ کا کہاں پہ present کرے گا hemokromatosis کے اندر اچھا یہاں پہ ایک اور چیز آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے moment آپ کو ہاں پہ میری بتائی وہ یہ کہ آپ کے یہ جو ہے نا یہ iron یہ organs کو damage کیسے کرے گی اچھا iron میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے iron کے کوئی بھی form ہے فارس ابلہ آپ کے وہاں پہ fe2 positive ہے یا پھر آپ کے fe3 positive ہے اس میں نا کیا ہے آپ کے یہاں پہ ایک reaction ہوتا ہے آپ کے body کے اندر جو آپ کے باڈی کے اندر یہ ہو جائے گی iron overload تو اس کے اس میں کیا ہوگا یہ جو آپ کے وہاں پہ ہوگی نا iron fe2 positive مطلب ابھر simple simple ہے آپ کے جو blood کے اندر iron آئے گی میں نے آپ کو پتایا یہ کیا کرے گی آپ وہاں پہ radicals بنا کے کیا کرے گی damage کرے گی تو fe2 positive form جو ہے یا پھر آپ کے وہاں پہ fe3 positive form ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ ایک form دوسرے کے اندر convert ہوتی ہے اور یہاں پہ جو آپ کو ہاں پہ enzyme پڑھا ہو آپ کا کونس ہے یہاں پہ h2o2 hydrogen peroxide اچھا یہاں پہ جب یہ بنے گی اس کے ساتھ یہ iron اس کے ساتھ ملے گی تو یہ بنائے گی fe3 positive لیکن ساتھ ساتھ کیا کرے گی یہاں پہ یہ ایک radicals بنا دے گی hydroxyl radical آپ وہاں پہ بنے گا اچھا اس کے بعد یہاں پہ یہ جو fe3 positive ہے یہ کیا کرے گی دوبارہ convert ہوگی fe2 positive تو دوبارہ سے یہاں پہ آپ کا enzyme کونس ہوگا یہاں پہ آپ کا ہوگا h2o2 اور اس دوران دوبارہ سے یہ کیا کرے گی دوبارہ سے یہ بنا دے گی آپ کے وہاں پہ radicals اچھا یہ کیا کرے گی یہاں پہ آپ کا یہ cycle چلتا رہے گا اور ہر cycle میں کیا ہوگا یہاں پہ radicals بنتے رہیں گے اچھا یہ radicals کیا کریں گے یہ آپ کے جو patient اس کے وہاں پہ damage کر رہے ہوں گے یہ free radicals یہ ہی آپ کا whichis آپ کے وہاں پہ ملتی ہے اج2o2 کے ساتھ تو یہ اس کے اندر آپ کے دوسری فارم کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کیا کر دیتی ہے ریڈیکلز بنا دیتی ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کو وہاں پر سائیکل ہے آپ کو یہ ریورسیبل ہوتا ہے ایک فارم جب دوسری کے اندر کنورٹ ہوتے تو آپ کو وہاں پر ایک ریڈیکل بنا دیتی ہے اور یہی فارم جب دوسری کے اندر دوبارہ سے کنورٹ ہوتے تو آپ کو وہاں پر ریڈیکلز بناتی رہتی ہے تو ریڈیکلز آپ کہاں پہ ایڈ ہوتے رہتے ہیں اور یہ جو ہے وہاں پہ آپ کا جو پیشنٹ اس کو ہاں پہ ڈیمیج کروا رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں تک آپ کا جو پیشنٹ آپ کو پیزنٹ کرے گا کیسے آپ کے وہاں پہ کون کون سے چیزیں پیشنٹ کے اندر آپ وہاں پہ ملیں گی تو اچھا اس کے بعد ایک چیز ہے وہ یہ کہ آپ کے یہاں پہ جو ہے نا اس کی کلاسیک ٹرائیڈ جو ہے اس میں آپ کہاں پہ ملے گی سیروسز ڈائیبیٹیز اور ساتھ سکین پیگمنٹیشن جو ہے یہ آپ کہاں پہ ملے گی کلاسیک ٹرائیڈ جو ہے اس کی یہاں پہ کیا ہے یہ ایک تو ہے یہاں پہ آپ کی سیروسز دوسری یہاں پہ آپ کی یہ ڈائیبیٹیز ملائٹس اور اس کے بعد یہاں پہ ہماری یہ سکین پیگمنٹیشن اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کہاں پہ یہ کلاسیک جو ہماری یہاں پہ ٹرائیڈ ہے جو ہماری یہاں پہ دیکھیں کہ ہماری یہاں پہ اپنے ٹامیٹنگی اچھا یہ ساری تو ہوگی آپ کا جو پیشنٹ آپ کے بعد کس طرقے سے پریزنٹ کرے گا اب پیشنٹ کو آپ نے ڈائیگنوز کرنا ہے تو ڈائیگنوز کرنے کے لیے آپ یہاں پہ دیکھیں گے سب سے پہلے آپ ہاں پہ بیسٹ انیشیل ٹیسٹ آپ کا کیا ہے اچھا بیسٹ انیشیل میں آپ نے یہاں پہ آدھ رکھنا ہے آئیرن سٹیڈیز آپ جو پیشنٹ اس کے وہاں پہ کروائیں گے آئیرن سٹیڈیز اور آئیرن میں یہاں پہ کیا ہوگا میں نے آپ کو جو بتایا آپ کے جو پیشنٹ اس کے باڈی کے اندر ایک تو آئیرن بڑی ہوئی ہوگی تو یہاں پہ کیا ہوگا پیشنٹ جو اس کے بلڈ کے اندر آئیرن جو بڑی ہوئی ہوگی آپ کی ہو جائے گی سیرم آئیرن تو پیشنٹ کی باڈی کے اندر سیرم جو ہے یا پھر اس کے جو بلڈ ہے اس کے اندر وہاں پہ ہماری ہے جو سیرم آئیرن ہے وہ اس کے وہاں پہ بڑی ہوئی ہوگی پہ جو آئرن ہے اس کو وہاں پہ بڑھا رہی ہوگی تو اس کیس میں آپ کے جو پیشنٹ اس کی باڈی کے اندر یہ جو ٹرانسفرین ہے وہ بھی اس کو وہاں پہ بڑھا ہوا ہوگا اچھا اس سے پہلے آپ کو وہاں پہ میں نے بتایا اس کے اندر کیا پرابلم ہے آپ کے ہاں پہ ہیپسیڈین کے اندر اور یہاں پہ ریگولیشن کے اندر پرابلم ہے تو اس کیس میں وہاں پہ آپ کے جو ہے نے یہ آئرن جو ہے آپ کہاں پہ زیادہ ابزورب ہو رہی ہے اور وہاں پہ آپ کے کیا بن رہی ہے آپ کے ہاں پہ فیریٹین بن رہی ہے تو اس کیس میں آپ کا جو پیشنٹ اس کی باڈی کے اندر فیریٹین جو ہے وہ بھی آپ کو وہاں پہ آئرن سٹیڈیز کے اندر وہاں پہ بڑی ہوئی نظر آئے گی فیریٹین بڑی ہوگی آئرن بڑی ہوئی ہوگی اور ساتھ آپ کے ہاں پہ جو ہے نا یہ آپ کے ہاں پہ جو جو ٹرانسفرین ہے یہ بھی اس کی باڈی کے اندر پہ کم ہوگی اس حال آپ کو کہاں پہ ملے گا جب آپ پشنٹ کی کروائیں گے لیبز اور بیس انیشیل اس میں آپ نے یاد اٹھنا ہے آئرن سٹیڈیز آئرن سٹیڈیز آپ کو ہاں پہ بتائیں گی آپ کی آئرن کم ہے سوری آئرن آپ کو ہاں پہ زیادہ ہے اس کے بعد آپ کو ہاں پہ ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کپیسٹی کم ہے فیریٹین آپ کی باڈی کے اندر زیادہ ہے اور اس کے بعد وہاں پہ یہ ہماری اور کیا چیز تھی ہماری یہاں پہ ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کپیسٹی آپ کو ہاں پہ کم ہوگی فیریٹین زیادہ ہوگی ٹرانسفرین زیادہ ہوں گی اور ٹرانسفرین سیچوریٹڈ آپ کے زیادہ ہوں گے انسیچوریٹڈ آپ کی باڈی کے اندر کم ہوں گے تو یہ آپ کے انسیچوریٹڈ آپ کو ہاں پہ کم ہوں گے وہی آپ کو ہاں پہ ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کپیسٹی جو ہے اس کو وہاں پہ کم کر رہے ہوں گے اچھا بیسٹ انیشیل آپ وہاں پہ ہو گیا آئرن سٹیڈیز اچھا اس کے بعد جب وہاں پہ بات کریں کہ ہماری یہاں پہ موسٹ اکوریٹ ٹیسٹ کی تو موسٹ اکوریٹ ٹیسٹ میں آپ نے ایک چیز سے آدھ رہ task میں آپ کا ایک تو آجائے گا آپ کو وہاں پہ یہ جین میوٹیشن ہے آپ کو وہاں پہ ایچ ایفی جین جو ہے اس کی میوٹیشن آپ وہاں پہ دیکھ لیں گے اچھا یہاں پہ آپ کے دو جین آپ وہاں پہ دیکھیں گے ایک ہمارے یہاں پہ ہے یہ C282Y جین اور دوسرا یہاں پہ مارا یہ H63D جین اچھا یہ دو جین آپ وہاں پہ دیکھیں گے ان دونوں کو ویسے آپ یہاں پہ ان دونوں کو چھوڑیں آپ سمبل سمبل یہاں پہ یاد رکھیں آپ کے جو HFE جین ہے اس کی میوٹیشن آپ وہاں پہ دیکھیں گے اچھا اس کے بعد آپ وہاں پہ کروا سکتے ہیں یہ ہماری جو ہے الا spontaneous آپ وہاں پہ patient جو ہے اس کو وہاں پہ آپ وہاں پہ کروا سکتے ہیں ہماری یہ MRI وغیرہ most accurate میں سے بھی آپ کے جو most accurate test آپ کا کیا ہوگا آپ وہاں پہ lever biopsy ہوگی آپ patient جو اس کو ہاں پہ کروائیں گے lever biopss اچھا lever biopsی آپ کا ہو جائے گا most accurate test اور اس کے سمی جو ہے یہ iron جو آپ کوиновہ پہ دیمج کر رہی ہے وہ آپ کو ہاں پہ وہ نظر آ جائے گی اچھا یہاں پہ جو ہے یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہے یہی لیور بائیوپسی جو ہے اچھا یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ نہیں بتایا ہوا لیکن جب وہاں پہ کروائیں گے پیشنٹ کی لیور بائیوپسی تو یہاں پہ آپ اس کے پر ڈالیں گے یہ ہمارے یہ پروشین بلو سٹین اچھا ایک چیز اور یہ دیکھ لیں جب وہاں پہ آیا پیشنٹ آپ نے اس کی کروائی بائیوپسی تو بائیوپسی میں آپ کو جو آئیرین ہے یہ آپ وہاں پہ بڑی ہوئی آپ کے لیور کے اندر نظر آئے گی لیکن یہاں پہ جو آپ کے ہوں گے نا کلر تو اس میں کیا ہوگا پیشنٹ جو ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ اس کی وہاں پہ ایج ہے فورٹی فورٹی سے آپ کا ابوب والا پیشنٹ ہے تو لیور بائیوپسی میں آپ کو وہاں پہ جو ہے یہ آپ کی جو آئیرین ڈیپوزیٹ ہوگی نا یہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی براؤن سپورٹس میں اچھا یہاں پہ ایک چیز ہو رہا ہے وہ یہ کہ براؤن سپورٹس جو ہیں وہ آپ کو لیور پور فورٹی سے بھی ملتے ہیں اور وہ آپ کی ایج کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا یہ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ براؤن سپورٹس ہمارے یہاں پہ یہ موسٹ ایکوریٹ نہیں ہے تو اب آپ کیا کریں گے آپ نے وہاں پہ دیکھے آپ کی یہ براؤن سپورٹس اب کیا کریں گے آپ وہاں پہ اس کے بعد ڈالیں گے اس کے پر یہ پروشین بلو سٹین پروشین بلو سٹین جب وہاں پہ ڈالیں گے تو اگر آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر وہاں پہ آپ کی پڑی ہوئی ہے آئرن تو آئرن کیا کرے گی بلو سٹین اس کو پکڑ لے گی تو آپ وہاں پہ کیا ملے گی یہ بائیوپسی جو ہے اس کے اندر آپ وہاں پہ یہ آئرن آپ کی دیپوزٹ ہوئی ہے یہ بلو کلر کے اندر آپ وہاں پہ نظر آ جائے گی اس کے بعد ایک ہو چیارہ یہاں پہ دیکھ لیں وہ یہ کہ آپ کی جو حیموکرومتوسیس ہے یہ آپ کی میلز کے اندر جلدی آتی ہے ملز کے اگر بات کریں گے تو اس کے اندر یہ جلدی آ جائے گی اچھا فی میلز میں یہ آپ کی وہاں پر لیٹ وہ آپ کی وہاں پر پریزنٹ کرتی ہے اچھا فی میلز میں آپ کو پتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ منسلل سائیکل چال رہتا ہے تو یہ جو آئرن ڈیپوزیٹ ہوتی ہے اس کی باڈی کے اندر یہ آئرن اس کے باڈی سے وہاں پہ بلڈ وغیرہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسکی باڈیس ایرن بھی لاس ہو رہی ہوتی ہے تو فی میل میں جب تک آپวاں پہ دیکھیں گی مینو پوز مینو پوز تک آپ کی جو فی میل ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز ہے وہ یہ کہ میل جو ہے اس کے اندر آپ کہاں پہ یہ ہے ہے جو ہے نا یہ فورٹی ایج وہ آپ کہاں پہ ملے گی فورٹی کے اباب جو ہیں آپ کہاں پہ جو ہے یہ میل جو ہیں اس کے اندر وہاں پہ آپ کو یہ hemo cromatosis ہو جائے گی لیکن female کے case میں آپ کی یہ 40 جو ہے اس کے اندر 10 یا پھر 20 جو ہے یہ airs وہ اس کے اندر وہاں پہ add ہو جائیں گے اس کے بعد جو female ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ hemo cromatosis وہ اس کے اندر ہو جائے گی اور اس کے اندر simple simple کیا یہ جو menstrual cycle ہے اس کے بنیے سکر باڈی کے اندر جو iron deposit ہو رہی ہے وہ آپ کے وہاں پہ as compared to male آپ کے وہاں پہ کم کم جو ہے آپ کے ہاں پہ deposit ہو رہی ہے تو یہ menu pass کے بعد کیا ہوگا اس کی بارڈ کے اندر آئرن جو ڈیپوزٹ ہوگی وہ eventually کیا کروائے گی وہاں پہ یہ ہمکروماتوس مینو پاز کے بعد اس کی بارڈ کے اندر آئرن جو ڈیپوزٹ ہو رہی ہوگی بارڈ کے اندر جو اکملیٹ کر رہی ہوگی وہ اس کی اندر زیادہ ہو رہی ہوگی تو اب کیا ہوگا مینو پاز کے بعد اس کو جو ہماری ہوگی ہمکروماتوس یہ اس کو اندر مل رہی ہوگی treatment میں یہاں پہ ان�만 نے لکھا ہوا repeated phlebotomy آپ سٹارٹ میں اس میں کیا کریں گے اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے نا ہیمو کرومنٹوسیس کے ساتھ تو آپ سب سے پہلے اس کے اندر کیا کروائیں گے ویکلی فلیب آٹمی کروائیں گے اچھا ویکلی فلیب آٹمی کروا کہ آپ اس کے جو آئرن لیولز ہوں گے نا وہ آپ اس کو نارملائز کروائیں گے اچھا اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہ جو ویکلی ہے اس کو آپ جو ہے یہ 2 to 4 منت جو ہے اس کے اوپر لے کے چلے جائیں گے اچھا اس میں آپ کیا کریں گے پہلے آپ وہاں پہ کروائیں گے آپ کی یہ ویکلی فلائب آٹمی پھر آپ اس کے اندر جب اس کے لیے نارمل ہو جائیں گے پھر آپ اس کے اندر یہ 2-4 منتھ جو ہے اس کے اندر وہاں پہ آپ یہ بلڈ جو اس کی باڈی سے نکال رہے ہوں گے فلائب آٹمی کا کیا مطلب ہوتا ہے بلڈ آپ اس کی ویسل سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے یہ پیشنٹ جو اس کو وہاں پہ یہ دے دیں آئرن کلیشن ایجنٹ یہاں پہ آ جاتے ہیں ہماری یہ ڈیفرا سیروکس اس کے علاوہ یہ ہماری ہے ڈیفروکسامین اور پھر ہمارے یہ ڈیفری پرون یہ آپ کی کیا ہے یہ آپ کے آئرن کلیشن ایجنٹ ہے اور یہ کیا کریں گے آئرن جو آپ کے بلڈ کے اندر پڑی ہوئی ہوگی نا اس کو یہ کلیشنٹ بنا کے آپ کی باڈی سے باہر نکال رہے ہوں گے اچھا ایک اور چیز آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ کی جو ہوں گے نا پیشنٹ جس کے اندر آپ یہ دیر ہیں اس کے وہاں پہ بلڈ ٹرانسفیون اس کے اندر یہ ویکلی ہو رہی ہے یا پھر اس کی باڈی کے اندر جو ہیں نا یہ آئرن اوبر لوڈ ہو رہا ہے آپ کے وہاں پہ یہ بلڈ ٹرانسفیون کی وجہ سے یا پھر آپ کا پیشنٹ آپ کے پاس ہے آپ کا یہ بیٹا تھالیسیمیا میجر کا تب بھی آپ اس کو کیا کریں گے آپ یہ آئرن کلیٹنگ ایجنٹس دیں گے کیونکہ آپ اس کے اندر کیا کروارہ رہتے ہیں آپ یہ بلڈ ٹرانسفیشن کروارہ رہتے ہیں اور بلڈ ٹرانسفیشن ایونچولی کیا کروائے گا سکینڈری میں کیا کروارہ دے گا پیشنٹ کے اندر آئرن اوورلوڈ کروارہ اس کے اندر ہموکروموٹوسز کروارہ ہوگا تو اس میں بھی آپ اس کو کیا کریں گے آئرن کلیٹنگ ایجنٹس دے رہے ہوں گے اچھا یہاں پہ ہماری ہے ہیروڈیٹری ہیموکروموٹوسز اس میں سمپل سمپل آپ کو کیا ملے گا سکین کے اندر ہاں پہ یہ برونز ڈائیبیٹیز آپ کو مل جائے گی مثلز آپ کو ہاں پہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو ہاں پہ ملے گا آرثریلگی آرثرپیتھی وغیرہ اچھا جی آئی ٹی میں کیا ہوگا آپ کو ہاں پہ ہیپیٹک انزائن جب آپ کو ہاں پہ لیور ڈیمیج ہوگا ہیپیٹک انزائن آپ کو پہ بڑے ہوں گے ہیپیٹو مگیلی وغیر آپ کو مل جائے گی سیروسز آپ کو مل جائے گی یا پھر سیروسز جب آپ کو پہ ورس ہو جائے گی تو پیشن کے اندر کیا ہو جائے گا ہیپیٹو سیلولر کارسینوما ہو جائے گا اچھا اس کے بعد انڈوکرائن میں کیا ہوگا آپ کو ہاں پہ جو پینکریاز ہیں وہاں پہ وہ ڈیمیج ہوں گے تو آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر ہو جائے گا ملائٹس ٹائپ ون اچھا اس کے بعد آپ کو جو پیشنٹ اس کے اندر ہو جائے گا یہ سکینٹری ہائپو گینیوزم اور ساہ ساتھ آپ کو جو پیشنٹ اس کے اندر کیا ہو جائے گا ہائپو تھاریوڈیزم اچھا یہ دونوں آپ کے کیوں ہیں کیونکہ آپ کے جو پیچوٹری ہے وہ آپ کو ہاں پہ وہ ڈیمیج ہو رہا ہے اور پیچوٹری یہ آپ کے یہ جو تھائیرویڈ ہے اور آپ کے جو گونیڈز ہیں ان دونوں کو یہ منٹین کر رہ باتا ہے پچوٹری جب ڈیمیج ہو گیا تو یہ آپ کہاں پہ جو ہے یہ ان دونوں کے وہاں پہ لیول کم ہونا شروع جائیں گے اچھا اس کے بعد کارڈک میں آپ کہاں پہ رسٹرکٹڈ یا پھر آپ کہاں پہ یہ ڈائیلیٹڈ کارڈیومائپیتی وغیرہ جو ہے یہ آپ کہاں پہ بمل جائے گی اچھا اس کے بعد یہ جو کارڈیومائپیتیز ہیں یہ کیا کروائیں گے ایریدمیت وغیرہ کروا کے آپ کو یہاں پہ کنڈکشن ایم نورمالٹیز وغیرہ جو ہے یہ آپ کہاں پہ دیں گی اچھا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے یہ انفیکشن میں یاد رکھنا ہے پیشنٹ آپ کہاں پہ سیسپٹیبل ہوتا ہے دیسٹیریا سے ویبریو سے اور اس کے بعد یہ ایرسینیا جو ہے ان سے آپ کا جو پیشنٹ آپ کہاں پہ سیسپٹیبل ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ڈائیگنوزز میں آپ کیا کروائیں گے پیشنڈ کے سٹارٹ میں آپ وہاں پہ جو ہے یہ بیسٹ انیشیل میں آپ وہاں پہ کیا کروائیں گے آئرن سٹیڈیز کروائیں گے اور اس کے بعد یہ موسٹ ایکوریٹ میں آپ وہاں پہ کیا کروائیں گے موسٹ ایکوریٹ ٹیسٹ میں سے آپ اس کا یہ کروائیں گے ایچ ایفی جین جو ہے اس کی میوٹیشن لیکن اس میں بھی آپ کا جو ہے یہ موسٹ ایکوریٹ ٹیسٹ آپ کا کونس ہے آپ کا وہ کونس ہے یہ ہمیں پر کی یہ لیور بائیوپسی اور وہا پہ میرا آپ کو کیا بتایا آپ وہاں پہ یہ جو بلو کلر ہوگا آپ کے آئرن ڈیپوزیشن کی وجہ سے آپ وہ پروشین بلو سٹینج جو ہے اس کے اندر آپ وہاں پہ یہ جو ہے نہیں یہ بلو آپ وہاں پہ آئرن ڈیپوزیٹ ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی اچھا ٹریٹمنٹ میں آپ کیا کریں گے اس کے اندر یہ کروائیں گے فلاہ باٹمی اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ کے وہاں پہ کیا کروائے گی سیروسز یا پھر آپ وہاں پہ ایس سی سی جو ہے ہپیٹو سیلولر کارسین ان کے رسک جو ہے اس کو وہاں پہ کم کروائے گی فلاہ باٹمی کے ساتھ آپ کیا کریں گے پیشن کے اندر وہاں پہ دیں گی آئرن کلیٹنگ ایجنٹس اچھا وہ کیا کریں گے آئرن کو کلیٹ کر کے آپ کے باڈی سے باہر بری دیں گے تو یہ سارا تھا یہاں پہ ہماری ہیموکروموٹوسز کے اندر فردر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی پرابلم ہوئے دینے کا ناؤس میں اینڈ تل دین اللہ حافظ موسیقی